بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور الحمدللہ پہلی سریز مکمل ہو چکی ہے جس کے اندر ہم نے 43 پارٹ پڑھے ہیں اور دوسری سریز کے اندر تین سورٹیں مکمل پڑھ لی ہے آج چوٹھی سورت سورت الاخلاص پڑھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سورت الاخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الاخلاص مکیہ اس سورت کا نام سورت الاخلاص ہے اور مکیہ ہے یعنی یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے آیات ہا چار یعنی سورت الاخلاص کے اندر ٹوٹل چار آیتیں ہیں رکو اہا ایک سورت الاخلاص کا ایک رکو ہے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قاف لام بس قل حبس ہو قل هو وعو لام زبر وال قل هو لام کرا زبر لا قل هو اللہ حبس ہو قل هو اللہ ہاں کو کھچنا نہیں ہے اس لئے کہ یہ ہاں متحرک ہے اور متحرک حرب کو کھچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ نورمل جلدی سے ادا کرنا ہے قل هو اللہ قل هو اللہ ہاں کو کھچنا یہ غلط ہے قل هو اللہ یہ اللہ کا لام کہا جاتا ہے اللہ کے لام سے پہلے والے حرف وعو کی اوپر زبر کی حرکت ہے لہذا اللہ کا لام پور ہوگا یعنی موٹی آواز کے اندر پڑھا جائے گا قل هو اللہ حمزہ زبر آ قل هو اللہ حزبر حا قل هو اللہ آحا دال دو پیسد قل هو اللہ آحاد اگی آیت قل هو اللہ آحاد قل هو اللہ آحاد یہ وقف کے علامت ہے یہاں پر ایک آیت مکمل ہوتی ہے جیم یہ وقف جائز کے علامت ہے یعنی یہاں پر وقف کرنا اور ٹھہنا بہتر ہے اور اگر وقف نہ کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے قل هو وقف کرنا چاہے وقف کرنا چاہے میم میم زبرمہ یہ میم ہے اچھی طریقے سے اس کی شکل کو دیکھیں یہ میم ہے میم زبرمہ اللہ ساما اللہ اور ساکن حرف آگے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے لہذا میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے لام میم زبر لام یا زبر یا لم یا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں ہم نے احسن القواعد کے اندر یہ اسباق تمام پڑھے ہیں اگر آپ نئے ہیں پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پہلی سیریز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اچھی طریقے سے تمام اسباق کو سمجھیں اس کے بعد یہ دوسری سیریز دیکھیں اور نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے یا زبر یا لم لم یا لم دال زیر لید لم یلید لم یلید قلقلہ ہوگا اس لئے کہ دال قطب جدین قلقلہ کے پانچ حروب میں سے ہیں اور ساکن ہیں لہذا قلقلہ ہوگا لم یلید واؤ زبر و لم یلید و لام میم زبر لم لم یلید ولم یا واؤ پیس یو لم یلید ولم یو لام دال زبر لد لم یلید ولم یولد اگ آیت لم یلید ولم یولد یہ آیت کی نشانی ہے یہاں پر تین آیتیں مکمل ہوتی ہیں یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے اس لئے کہ گول ڈائرہ نہیں ہے اور اوپر لا لکھا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا کہ جہاں پر گول ڈائرہ نہ ہو اور پڑھا لکھا ہوا ہو تو وہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کقوان احد ولم یکل لہو کقوان احد ولم یکل لہو ہاں کے اوپر الٹا پر الٹا پیش ہے الٹا پیش ہے الٹا پیش یہ وام مدہ کی قائم مقام ہوتا ہے لہذا اس کو ایک کلپ کے برابر کھیج کر پڑھیں گے اور نون ساکن کے بعد لام اور رو میں سے لام آیا ہے لہذا نون ساکن کا ادغام تعم بلا گنہ ہوگا یعنی اسکندر گنہ نہیں ہوگا ہم نے پہلی شیریسکندر بھی نون ساکن اور تنوین کا بیان پڑھ لیا ہے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے آگے بھی بتلایا تھا کہ تنوین کے بعد جو علیف لکھا ہوا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا ہے وعدو زبرون ولم یکل لہو کفوان حمزہ زبر آ ولم یکل لہو کفوان آ حزبر حا حا کو گلے کے بیٹ میں سے ادا کریں گے تاکہ مخرج بھی اچھی طریقے سے ادا ہو ولم یکل لہو کفوان آ حا دال دو پیس دون ولم یکل لہو کفوان احد اگ آیت ولم یکل لہو کفوان احد ولم یکل لہو کفوان احد تو بس آج کا سبق یہاں تک ہی امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمن میں آ گیا ہوگا بار بار ہجی کر کے مشک کریں جب ہجی کے ساتھ اچھی طریقے سے مشک ہو جائے تو بغیر ہجی کے روانے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں بار بار ریپیٹ کریں تاکہ اچھی طریقے سے پڑھ نہ آ جائے تو دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی